میدان میں آپ نے یوں تلوار رٹھائی کہا یہ تلوار کون لے گا تو کئی لوگ کھڑے گو گے پھر آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا تو سارے بیٹھ گئے صرف تین آدمی کھڑے رہے ایک عمر ایک زبیر ایک ابو دجانہ تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر رضی اللہ عنہ وہ ابو دجانہ کو دی تو حضرت زبیر آپ کے فوفی ذات بھی ہیں اور ٹاپ ٹین صحابہ میں ہیں ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعید ابو بیدہ عبد الرحمن آپ نے ایک محفل میں ان دس کے نام لے کر فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں ان میں ایک زبیر ہیں وہ کہنے کہ میں پھوپی کا بیٹا شجاعت کی تھاک بیٹھ ہوئی مجھے نہیں دی اس کو کیوں دی اب میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے تو ابو دجانہ زیادہ نے سرخ پگڑی بان دی مرنے کی تمنہ خون و خون ہونے کے دوان کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے لڑوں گا پشلی صف میں نہیں اور اللہ اس کے رسول کی تلوار کا حق ادا کروں گا اور ایک طرف سے حملہ کیا اور پورے پوریش کے لشکر کو چیر کے پار نکل گیا تو زبیرہ زیلنو حیرانو ایک اپلا ہے آگے ہندہ اور عورتیں وہ بجا رہی تھیں ڈھول بجا کے نا پوریش کو تیار کر رہی تھیں یہ ایک گانا گا رہی تھیں کہ آگے بڑھو گے تو گلے لگائیں گی پیچھے ہٹو گے تو تمہیں دھکا دے دیں گی مفہوم اس کا یہ ہے تو جب ابو دجانہ پڑے تو ساری عورتیں بھاگ گئیں ہندہ قابو میں آگے تو اب نے یوں تلوار اٹھائی اور اس کے مانگ پہ رکھی اس نے چیخ ماری تلوار ہٹھا لی تو پیچھے زبیرہ تو پیچھے بھیجتا ہے یہ کیا کیا نبی کی تلوار ہے عورت کے خون سے رنگین کرنا اس کی شان کے خلاف ہے واپس لے لی پھر پیچھے ہٹے اور پھر مجمع کو چیر کے رکھ دیا سامنے ہاتھی جیسا قریشی لشکر میں تھا لوہے میں ڈوبا ہوا تو زبیرہ کہنے کے میری جیم ہے اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں عبود جانہ کیا ہے اللہ کا کرنا ہوا اسی سے سامنا سامنا ہوتی تھوڑے دیرے کے لیے جنگ رک گئی دونوں کی شجاعت اور جنگ ایسی خوبصورت کہ بہادری بھی اش اش پکار رکھتی مسلمان بھی رک گیا قریش بھی رک گیا دونوں اپنے وہ رکن اسلام وہ رکن کفر آخر عبود جانہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس پر وار کیا جو کندے پہ لگا اس طاقت سے تلوار چلی تو دو ٹکڑے میں رکھ کے یوں کہتے ہیں دو ٹکڑے کر کے پھینک پھر لوہے کے ٹوپی کیا دیکھ رہے ہو آنا عبود جانہ میں ہوں عبود جانہ موسیقے کیا دعوی